کہ اجازت کے بغیر کوئی دھرنا نہیں دے سکتا اسلامباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے مولانا فضل امان کی آزادی مارچ کے خلاف دائیت درخواست کی سمات کے دوران چیف جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی مارچ کے وقت بی ڈپٹری کمیشنر کو ہم نے پابند کیا تھا کہ دھرنے والے اجازت لیں ورنہ دھرنا نہیں ہو سکے گا اسلامباد سے دیکھئے حسین احمد کی رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر منالا نے مولانا فضل رحمان کی حکومت مخالف آزادی مارچ اور دھرنے کے خلاف دائیت درخواست کی سمات کی استفسار کیا کہ دھرنے والوں نے اسلامباد انتظامیہ سے دھرنے کی اجازت لی درخواست گزار حافظ احتشام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مولانا فضل رحمان نے ستائیس اکتوبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جس کی اجازت نہیں لی اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیموکریسی پارک کو دھرنوں کے لیے مختص کیا تھا سپریم کورٹ نے بھی فیضاباد دھرنا کیس میں واضح ہدایت جاری کی ہیں جسٹس اتر منالا نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی آئی مارچ کے وقت بھی ڈپٹی کمیشنر کو اس وقت بھی ہم نے پابند کیا تھا کہ دھرنے والے اجازت لیں ورنہ نہیں کر سکتے دسٹرک میجسٹریٹ کا کام ہے کہ وہ دھرنے کو ریگولیٹ کرے آپ کی درخواست قبل از وقت ہے کیونکہ انہوں نے ابھی اجازت ہی نہیں مانگی نہ خلاف ورزی کی قانون پر عمل درامت کرانا اسلامباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اور اجازت کے بغیر کوئی دھرنہ نہیں دے سکتا احتجاج بنیادی حق ہے لیکن اس سے شہریوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے عدالت نے درخواست گزار کو وکیل کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی